آپ کے ساتھ نیوز ایتین مدی پتیش شتیز گھڑ پر وقت تو چلا ہے فٹا فٹا انداز میں خبروں پر نظر ڈالنے کا لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو بتا دیں گوالیر میں ہانی ٹراب کا ایک معاملہ سامنے آ جہاں پر ٹریول ایجنسی سنچالک کی ایک محلہ کی دوستی ہوئی تھی اور بعد میں دونوں کی فون پر باتچیت اور ملاقات بھی ہونے لگی اس کے بعد محلہ نے ٹریول ایجنسی سنچالک کو بلیک مل کرنا شروع کر دیا محلہ نے اپنے ساتھی چنٹو جاٹ سے کے ساتھ مل کر دس لاکھ روپے کی ڈیمان کی اور مانگ پوری نہ کرنے پر دشکرن کا کیس کر دینے کی بھی دھمکی دی اتنا ہی نہیں تصویریں بھی وائرل کرنے کی دھمکی دی گئی پریشان ایکس آرمی مین نے اس کی شکایت تھانے میں کی پولیس نے محلہ کا ریکارڈ گھنگھالا تو پتا چلا کہ وہ چار ایف آئی آر گوالر میں اس پر پہلے ہی وہ کر چکی ہے چھڑشار اور دشکرن کی کیس میں اس کا ساتھی چنٹو جاٹ گواہ بھی بنا ہے ایسے میں پولیس محلہ اور اس کے ساتھی کی تلاش میں جھٹ گئی ہے پولیس کو یہ ہنی ٹرائپ گینگ ہونے کا شک بھی ہے محلہ کا شک بھی ہے اس کے سانچالن کے دوران ایک محلہ سے جو ہے جو ہے ٹرائپ گاڑی کے سمبن میں چرچہ ہوئی اور چرچہ کے بعد ان کا اسٹاگرام پر جو ہے لگاتار چیٹنگ ہوتی رہی اس محلہ سے باترہ برندہ پر کے نام پر اس نے پہلے گاڑی بک کری اور پھر وہ مہیلہ سے چیٹنگ ہو کر ان کی دوستی ہوئی اور دوستی کے بعد وہ ایک دوار ملنے کے لیے بلایا ہے ہوتل میں اور پرائیویٹ جگہ رہا کہ ایک دوسرے سے ملے اور ان کے پرسنل کو اس فوٹوگراب پیچھ لیا تھا اور پھر وہ مہیلہ نے اس کو اپنے مطر کے مادیم سے اڑیواجی کر اس سے دس لیار روپے کی ڈیمانڈ کری اور سوشیل کاشک ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے سوشیل یہ پولیس جن کی تلاش کر رہی ہے آخر ان کی کہانی کیا ہے کہاں کے رہنے والے ہیں کہاں ہیں اور جس کے ساتھ یہ ٹرپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس کا کیا کہنا ہے پولیس کیا کہہ رہی اس بارے میں بلکہ دیوی گوائنر کے مرار تھانا شیطر کا پورا غٹنگرہ میں یہاں ایک آرمی مین ہے جو ٹریول ایجنسی چلاتے ہیں ان کی ٹریول ایجنسی کے دوران ہی ایک مہینہ نے ان سے جان پیچان کی اور گاری بکنگ کے بہان ہے اور اس کے بعد یہ جانتے چاند ہوں دونوں ایک گسرے کے فون نمبر آذان پزان کرنے کے بعد اسے سمیں ان لوگوں کا ملنا جنبی ہوئی اور اسی دوران شاپیر مہینہ نے ایک ساتھ کے ساتھ مل کر ایک سارمی مین کے کچھ اپتی جنک فوتوگراث بنا لیے تھے اور انہی سے بلیٹ مل کر دس لاکھ روپے کی مان کی جا رہی تھی اور اس میں ان کا ساتھی بھی تھا مہینہ کا اور جب پولیس میں پریشان ہو کر شکایت کی ایک سارمی مین نے تو پولیس نے اس میں جانچ کی تو جو ساتھی ہے اسے ایک طرح سے گواہ بنا لیا اور جو مہینہ ہے اس مہینہ کے بارے میں پولیس کو جانکاری ملی ہے کہ اس میں پہلے بھی گوالر کے بجولی سائیت انہے تھانوں میں تین سے چار ماملے جو چھیڑ چھار سائیت انہے دھاراؤں میں درج کرا رکھے انہے لوگوں کے خلاف تو کہیں نہ کہیں ہنی ٹریف گینگ ہونے کا آشنکہ ہے پولیس کو اس میں اس مہینہ کی تو یہی وجہ ہے کہ مہینہ اور اس کے ساتھی کی اب تلاش مرار پولیس کر رہی ان کے خلاف جو ہے بلیک میلنگ سائیت انہے دھاراؤں میں ایک کیس درج کیا گیا ہے اور نشی طور پر پچھلے دنوں بھی ایک ایسی گینگ پکڑا آئی تھی جو پیچھور علاقے کے رہنے والی تھی اس نے بھی اسی طرح سے ہنی ٹریف کا شکار بنایا تھا دال باجار کے ایک پیتک سال کے بھاپاری تو اب پولیس جو ہے جس ہنی ٹریف گینگ کا بھی جو ہے تلاش کر رہی تاکہ اسے گرفت بلے کر اس کے دوارہ شکار بنا گئے ان لوگوں کے بارے میں بھی ان سے جانکاری حاصل کر سکتے لیکن کہیں نہ کہ یہ ایک مہینے کے اندر یہ دوسری ہنی ٹریف گینگ سامنے آئی ہے جو گوالے جلے میں اس طرح سے گھٹنا کرم کو انجام دے رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لئے اور برتیاں کے آپ کو بتا دے کوربہ میں ریت خنان پار ہے بی جے پی اور کانگریس کے نیتا بھیڑ گئے بی جے پی نیتا نے کانگریس نیتا کی گاڑی روکی اور کانگریس نیتا نے کہا کہ گاڑی ضبط کرنے کا دیکار صرف پرشاسن کو ہے پرشاسن نے دس جون سے پندرہ اکٹوبر تک ریت خنان پر پرتبند لگایا ہوا ہے اور ریت خنان پر دو پکشوں میں ویباد کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے ایک پکش بی جے پی کا نیتا کا بتایا جا رہا ہے جبکہ دوسرا کانگریس نیتا کا پکش بتایا جا رہا ہے اور یہاں آپ دیکھئے تصویریں یہ کوربہ سے سامنے تصویریں جہاں پر ریت خنان پر دو پولیٹیشنز بھڑ گئے اپنے سمرتھکوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے اور ریت خنان کے لیے جو ٹریکٹر استعمال ملایا جا رہا تھا کانگریس نیتا کا یہ کہنا ہے کہ یہ کام تو پرشاسن کا ہے راج نیتاؤں کا نہیں اور پولیٹیشن ہونے کے ناتے تو اس پر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا پرشاسنی کا دکاری بھلے ہی کاروائی کر سکے اگر اس میں کچھ غلط ہے تو حالانکہ یہ بھڑنت دیکھنے کو ملی جہاں ایک دوسرے کے ساتھ کھیچتان کرتے نظر آئے کوربہ سے پورا معاملہ سامنے ہے ریت خنان پر اور عوید روپ سے ہو رہے سے ریت خنان کی شکایت کی گئی ہے یا نہیں اس پر بات کریں گے ہمارے سیہوگی عبدالعسلم جڑ گئے ہمارے ساتھ عبدال یہ ویڈیو جو سامنے آئے اس کی ستیتہ کیا ہے کانگریس اور بی جے پی کے نیتا اس ریت کے لئے لڑ رہے ہیں یا پھر یہ عوید روپ سے ہو رہے خنان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جی آپ کو دھروں گے یہ پوریو پروڈ اپلوٹک گورتیا ندی پر ریت خنان کو لے کر یہ بیواز دو پکسوں میں ہوا ہے جس میں بھاچپا نیتا ہے اور دوسرے پکس میں کانگریس نیتا ہے جن کا ریت کا کام ہے اور چکی پرساتن نے باریس کو دیکھتے ہوئے دس جون سے پندرہ اکٹوبر تک ریت خنان پر پتیبن لگایا ہویا ہے بہت دوسرے کی ریت کا عوید خنان ہو رہا تھا اور اسی کو لے کر ویروت جاتے ہوئے بھاچپا نیتا اکسا گھرگ نے گاڑی کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کو آگے جانے سے روکا گیا اور تحصیل دار کو بھی اس کی سوچنا دی گئی لیکن کانگریس نے تھا وہیں جو وہ اس بات کو لے کر ویواز کرتے رہے کہ یہ آدھکار آپ کا نہیں ہے گاڑی کو روپنے کا اگر کوئی کاروائی اگر کرنی ہے تو یہ پرساتن کرتا ہے اور جبتی کی کاروائی پرساتن کرتا ہے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے اور کھنڈوہ میں ایمبلنس جل کر راک ہو گئی دراصل دیر رات ہر سود تھانا علاقے میں آگ لگی تھی اور پلس پولیو کی دوہ لے کر لوٹ رہی تھی ایمبلنس بے کابو ہو کر گڑھے میں گرنے کے بعد آگ لگ گئی حالکہ کسی طرح کی کوئی جنہانی یہاں نہیں ہوئی یہ ایک راحت کی بات ہے اور آپ کو بتا دیں کہ ایمبلنس یہاں پر جل کر راک ہو گئی اور ایمبلنس میں آگ کیسے لگی تھی یہ ابھی تک سپشٹ نہیں ہو پایا ہے ابھی کارن جو بتایا جارہا ہے وہ پرثم درشتہ یہ بتایا جارہا ہے کہ ایمبلنس کے گھڑھے میں گرنے کی وجہ سے اس میں آگ لگی اور یہ جو تصویریں ہیں اسی درگھٹنا کے بعد کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ایمبلنس میں آگ لگی تھی اور اگجنی کی یہ گھٹنا ایمبلنس کے گھڑھے میں گرنے کی وجہ سے ہو گئی اور اگجنی کی ایک اور درگھٹنا دیواز سے سامنے آئی جہاں کوٹ پریسر میں آگ لگی بجلی ڈی پی میں آگ لگی تھی اور آگ لگنے کا کارن ابھی تک اگیا تھا فائر برگیڈ نے آگ بجھانے کے لیے پریاس کیا اور دیکھیں بھیشن تصویریں اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کوٹ پریسر میں آگ لگی تھی اور بجلی کی ڈی پی میں یہ بیانک آگ لگی تھی دیواز سے تصویریں سامنے آئیں اگجنی کی جس میں آگ لگنے کا کارن ابھی تک اگیا تھا بتایا جا رہا ہے اور چونکہ بجلی کا ٹرانسپارمر اور ڈی پی وہاں پر لگے ہوئے ہیں ایسے میں شارٹ سرکٹ کی آشن کا ضرور جتائی جا رہی ہے لیکن پسٹ روپ سے کوئی کارن سامنے اب تک نہیں آیا ہے اور بجلی ڈی پی میں آگ لگنے کا یہ پورا معاملہ اور برتیاں کے جانچگیت چاپا میں گودام میں آگ لگنے کا معاملہ سامنے آئے گودام میں بھیشن آگ لگی شیوری ناران کے نٹراج چوک کے پاس گودام میں آگ لگی تھی اور آگ لگنے سے لاکھوں کا نقصان ہوا بتایا جا رہا ہے شارٹ سرکٹ سے یہ آگ لگی تھی اور اب برتیاں کے فٹا فرنداز میں خبریں سپر فاسٹ اور ہنڈرڈ پر ڈالتے ہیں نظر